لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس وقت مصر میں خلافت کا ہنگامہ برپا ہوا تو کوفے میں ایک تحریک نصر اٹھایا اس تحریک میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہزار ہاں خطوط بھیج کر حضرت امام حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی جب وہ تشریف لائے تو این منجدار میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور یزیدی لشکر کے خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے کربلا کے حادثہ علیمہ کے بعد ان کے ضمیر کی چپن انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی پشمان تو تھے لیکن منظم طور پر انتقام حسین کی آواز بلند نہ کر سکتے تھے آخر انہیں ایک جعباز رہنما مل گیا جس نے انہیں انتقام حسین برکھل لم کھلا اُبھارا اور اس مقصد کے لیے انہیں متحد اور منظم ہونے کی تلقین کی یہ رہنما سلیمان بن سرد تھے ابو مطرف سلیمان بن سرد الخضاعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے زمانہ جاہلیت میں ان کا نام یسار تھا سرور کونین نے ان کا نام بدل کر سلیمان رکھا سلیمان حضرت علی کے پرجو شامیوں میں سے تھے اور کئی لڑائیوں میں شیر خدا کی حمایت میں انہوں نے اپنی شجاعت کے جہور دکھائے تھے زبردست جنگجو تھے حضرت علی کی شہادت کے وقت وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے لیکن سینے میں شیر کا دل دھڑک رہا تھا اب حضرت امام حسن کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ان کی وفات کے بعد سلیمان کی وفاداریاں امام حسین کی طرف منتقل ہو گئیں سلیمان کا قیام کوفے میں تھا کہ خزیمہ کے محلے میں ان کا مکان تھا نہائیت عابد اور ظاہد تھے اور اپنی قوم میں بہت اثر والے تھے کوفے میں جب امام حسین کے حامیوں کی جماعت بنی تو یہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کا گھر حامیان حسین کا مرکز تھا اور یہاں ہی سے امام حسین کو کوفہ تشریف لانے کے دعوت نامیں بھیجے جاتے تھے لیکن جب مسلم بن عقیل شہید ہوئے اور امام حسین میدان کربلا میں تشریف لے آئے تو سلیمان اور ان کے ساتھی ان کی کچھ مدد نہ کر سکے حادثہ کربلا کے بعد وہ بہت شرم سار ہوئے ہر وقت روتے رہتے تھے ان کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ کسی طرح حسین مظلوم کا ان کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے تاکہ ان کی گزشتہ معاملات کی تلافی ہو سکے اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی طرح کوفے میں اور بھی ہزاروں لوگ ایسے تھے جو امام حسین سے وعدہ شکنی پر سخت نادم تھے اور خون حسین کا انتقام لینے کے لیے بیچین تھے سلیمان نے جو اس وقت بیانوے برس کے بوڑے تھے اور اپنے زہد و اتقا کے باعث اہل کوفہ میں نہائیت عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے لوگوں کو اس مقصد کے لیے بلایا تو انہوں نے فوراً ان کی آواز پر لبیک کہا اور کم و بیش سولہ ہزار آدمیوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور انتقام خون حسین پر سلیمان بن سرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی یعنی ایام میں مختار بن ابو عبید سقفی کوفے میں وارد ہوا اور اس نے بھی لوگوں کو خون حسین کے انتقام کی دعوت دی لیکن اہل کوفہ نے سلیمان کو مختار پر ترجی دی اور بہت کم لوگوں نے مختار کا ساز دیا سلیمان کی تحریک کا جب عام چرچہ ہوا تو عبداللہ بن یزید انساری کو جو عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفے کے حاکم تھے امن و آمان میں خلل کا اندیشہ لاحق ہوا تاہم وہ پریشان نہ ہوئے کیونکہ تحریک حقیقتاً بنی امیہ کی خلاف تھی اس موقع پر انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کو حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کا سخت رنچ ہے جو لوگ ان کے قاتلوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں وہ بے شک خروج کریں ہماری طرف سے ان کے لیے امن ہے امان ہے ہو سکا تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے عبداللہ بن یزید کے اعلان کے بعد سلیمان بن صلی اللہ اور ان کے حامیوں نے کھل مکھلہ ہتیار خریدنے شروع کر دیئے تھوڑے ہی عرصے میں وہ کیل کانٹے سے لیس ہو گئے یہ لوگ جو توابین کہلاتے تھے ابھی کوفے میں تھے کہ تین رمضان المبارک کو یعنی کہ سکسٹی فائیو ہجری کو عموی خلیفہ مروان بن حکم نے وفات پائی موت سے پہلے اس نے عبداللہ بن زیاد کو جزیرے پر فوج کشی اور قرقیسہ میں زفر بن حالس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ ان مہمات سے فراغت کے بعد عراق کا رخ کریں مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان مسند حکومت پر بیٹھا عبداللہ بن زیاد اس وقت جزیرے کی مہم سے فارغ ہو چکا تھا اور قرقیسیہ کا محاصرہ کیے پڑا تھا قرقیسیہ شام اور عراق کے درمیان ایک اہم سرحدی زلہ تھا اس پر زفر بن حارس عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم زفر بن حارس نے نہایت پا مردی سے ابن زیاد کا مقابلہ کیا اور اسے قرقیسیہ پر قابض نہیں ہونے دیا اسی حسنا میں مروان کی وفات کی خبر عبداللہ کو پہنچی اور وہ محاصرے سے بدل ہو کر موصل چلا گیا عبد الملک نے اسے موصل کا مقرر کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ مروان نے جس کام پر اس کو معمور کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے عبداللہ بن زیاد آئندہ پروگرام کی متعلق سوچی رہا تھا کہ اسے توابین کے خروج کی اطلاع ملی اور وہ ان کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا ربی الثانی سکسٹی فائیو ہجری کا چاند دیکھ کر سلیمان بن سرد نے اعلان عام کر دیا لوگ جس کو لوگوں جس کو رضای الہی اور روز آخرت کی بہتری مطلوب ہو وہ حسین کا انتقام لینے کے لیے نکلے ہر طرف سے آوازیں آئیں اے ابو مطرف ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ایک شخص عبداللہ بن سعد بن نفیل اٹھ کر بہ آواز بلند پکار اٹھا بھائیوں حسین کے قاتلوں کی اکثریت تو کوفے میں موجود ہے ہم کو پہلے ان سے نمٹنا چاہیے سلیمان بن سرد نے جواب دیا قاتلوں کا سردار تو ابن زیاد ہے جب تک ہم اسے کیفرے گردار تک نہ پہنچا لیں گے دوسری طرف متوجہ نہ ہوں گے جو شخص ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا وہ بے شک ہمارے ساتھ چھوڑ دے یہ کہہ کر وہ اپنے ہمرائیوں کے ساتھ کوفے سے نکلے اور نخیلہ میں قیام پذیر ہوئے نخیلہ پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ صرف چار ہزار آدمی رہ گئے تھے باقی سب نے بے وفائی کی اور اپنے گھروں کو لوڑ گئے بعض روایتوں میں یہ تعداد پانچ ہزار اور بعض میں یہ تعداد چھ ہزار بتائی جاتی ہے بہرحال سلیمان بن سرد ساتھیوں کی بے وفائی اور اپنی قلت تعداد سے مطلق حراسانہ ہوئے اور کہا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے جس بات کا ہم نے عظم کیا اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے تین دن نخیلہ میں قیام کرنے کے بعد توابین کربلاہ کی طرف روانہ ہوئے روانگی کے وقت سلیمان نے اپنے لشکر کے سامنے جو تقریر کی کہ بھائیوں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کسی رادے سے گھر سے نکلے ہو اور تمہاری نیت کیا ہے تم نے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کیا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ دنیا کی دولت اور لذت سے بیگانہ ہو جاتا ہے دنیا تصعودہ کرنے والا زلیل اور رسوا ہوتا ہے کہ جہاد سب عمال سے بڑھ کر ہے خدا ہم سب کو مسئیبت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے سب لوگوں کی روتے روتے گھگی بن گئی سلیمان کی تقریر ختم ہوئی تو ہر طرف سے آمین سم آمین کی آوازیں بلند ہوئی اگلی صبح توابین میدان کربلاہ میں پہنچے تو فرت غم سے ان کی چیخیں نکل گئیں ہر ایک فرچ خواب پر لوٹتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا اے فرزند رسول آپ اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ رحمت فرمائے سلیمان نے مرقد حسین کے سامنے کھڑے ہو کر نہائید رقت سے دعا مانگی اے اللہ حسین شہید پر رحمت نازل فرما واللہ ہی ہم اس کے دین پر ہیں اور اس کے محب ہیں اس کے دشمنوں کے دشمن اور دوستوں کے دوست ہیں اے اللہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سے بے وفائی کی تو ہماری اس گناہ کو معاف فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما اے مولا حسین اور اصحاب حسین شہدہ صدیقین پر اپنی رحمت نازل فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا سلیمان دعا مانگ رہے تھے اور ان کے ساتھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے ایک رات اور ایک دن توابین کربلا میں گریہ و زاری کرتے اور توبہ استغفار کرتے رہے اور پھر ابن زیاد سے نبردازمہ ہونے کے لیے میدان کربلا سے آگے روانہ ہوئے یہ توابین ٹوینٹی ون یعنی کہ اکیس جماعت الاول سکسٹی فائیو ہجری کو عین الوردہ کے مقابل پر پہنچے ابن زیاد نے ان کے مقابلے کے لیے اپنے ایک افسر شرحبیل بن قلعہ کو بھیجا توابین نہائید بے جگری سے لڑے اور شرحبیل کو شکست دی ابن زیاد نے اب مشہور جنگجو حسین بن نمیر کو بارہ ہزار فوج دے کر عین الوردہ روانہ کیا اور دوسرے دن آٹھ ہزار کی کمکی لشکر ابن زل کلع کی سرکردگی میں بھیج دیا ایک طرف بیس ہزار شامی جنگجو اور دوسری طرف صرف چار ہزار توابین لیکن سلیمان ذرہ بھی بدل نہ ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور وسیعت کی کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو مسیب بن نخبہ تمہارے امیر ہوں گے وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن سعد عالم سمع لیں گے وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن وال اور ان کے بعد رفاع امیر ہوں گے اب اپنے نیزے سیدھے کر لو اور تیر کمانوں پر چڑھا لو خدا تمہارے ساتھ ہو اس کے بعد دونوں لشکروں میں ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے توابین نے اس بہدوری سے مقابلہ کیا کہ شامیوں کے جی چھوٹ گئے دو دن تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تیسرے دن شامیوں کی مدد کیلئے دس ہزار کا ایک اور لشکر ادھم بابلی کی سرکردگی میں آ پہنچا توابین کی تعداد دو دن کی لڑائی میں بہت کم رہ گئی تھی لیکن وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہے تھے اپنے سے کئی گناہ لشکر پر انہوں نے شان سے حملہ کیا کہ شجاعات بھی آفرین پکار اٹھی بڑے سلیمان بن سلط جس طرف رخ کرتے تھے صفوں کی صفے اُلٹ کر رکھ دیتے تھے آخر بہت سے شامیوں نے انہیں گھیر لیا اور برچیوں اور تلواروں کی بچھاڑ کر دی سلیمان زخنوں سے چور ہو کر گرے گرتے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے فستو بی رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا شہادت کے وقت ان کی عمر نائنٹی تھری سال کی تھی بوڑے شیر کا سر کاٹ کر عبد الملک کو بھیج دیا گیا سلیمان کے باقی ماندہ ساتھی بی داد شجاعات دیتے ہوئے شہید ہو گئے البتہ چند ایک رات کی تاریکی میں بچ نکلے اور انہوں نے کوفے پہنچ کر لوگوں کو اس حادثے کی اطلاع دی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم فتنہ خوارج کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں